بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم کریں گے 1.3 ایکسرسائز اور اس میں کیا کرنا ہے اس میں ابھی جو ہم نے پچھلی دو ایکسرسائزز میں ریال نمبر پڑے ہیں ان کی اپلیکیشن ہے ریال لائف میں یعنی کہ عام زندگی کے اندر یہ جو ہمارے گنتی کے یہ ہیں عداد 1,2,3 وغیرہ ان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے ظاہر ہے ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ بہت ساری چیزوں میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں کہاں ہے کچھ ایکسرسائز اس نے چیزیں ہمیں سوال کروائے میں تو یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے 1.3 بڑی ہی آسان ہے سمپل ہے انٹرسٹنگ ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیں سمجھ لیں بالکل اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اب دیکھیں فرسٹ قیسٹن دیکھیں بینک کی سٹریٹمنٹ ہوتی ہے بینک میں جب ہم اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس میں ہم پیسے جمع کرواتے ہیں تو لین دن چلتا رہتا ہے پیسے کبھی جمع کرا رہے ہیں کبھی نکلوارے ہیں تو چھ مہینے کے سال کی وہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آپ نے کب پیسے جمع کرائے کب نکلوائے تو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ اس نے نکلوائی تھی سٹیٹمنٹ کاسم نے ہیڈ اپ بیلنس اف روپیز 1.75.000 کہتا ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے تھے بینک کے اندر 1.75.000 ٹھیک ہے in his checking account checking account وہی ہے جس میں آپ check دے کے پیسے نکلوائے سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض account ہوتے ہیں جس میں check نہیں چلتے وہ ایک دفعہ پیسے پکے جمع ہو جاتے ہیں پھر ایک time کے بعد نکلواتے ہیں ہم اس کو لیکن یہ والا جو account ہے یہ check والا account ہے یعنی check دے کے آپ پیسے جو ہے وہ نکلوائے سکتے ہیں so 1.75.000 اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں he wrote one check اس نے ایک check لکھا ٹھیک ہے far کتنے یہ 45.790 روپیز کا and another record یعنی دو check اس نے لکھے ہیں اور check لکھنے ہیں مطلب یہی ہے کہ check دیا اس نے بینک جا کے اور پیسے نکلوائے لیے یا کسی کو check دیا اس نے نکلوائے لیے تو 1.12.921 روپیے یہ بھی ہے دوسرا check ہے so what is his current balance current بتا ہے ابھی کا balance کہ ابھی اس کے پاس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بڑا سیمپل سا ہے کہ total یہ پیسے تھے اس میں سے یہ بھی اس نے نکلوائے لیے ہیں یہ بھی نکلوائے لیے ہیں تو ان دونوں کو minus کرا دیں گے اس میں سے so simple سا کام ہے یہ دیکھیں میں نے steps بنائے ہیں total balance 1.75.000 amount of 2 checks دونوں checkوں کی amount میں نے لکھ لی ہے تو solution کیا بنے گا ہم لکھیں گے remaining is equal to 1.75.000 اس میں سے minus کریں گے 45.790 کو minus کریں گے اس کو اور calculator میں آپ ایک ہی دفعہ یہ لکھیں یہ minus یہ minus یہ یہ لکھیں equal to کا button دبائیں تو 16,289 ٹھیک ہے نا اتنے پیسے اس کے بچ گئے ہیں تو یہ بڑا سیمپل سا ہے کہ total میں سے جو checks کے جو پیسے ہیں وہ ہم نے ان کے minus کروا دینے ہیں اب next پہ چلیں اب question number 2 میں کیا ہے last week پچھلے ہفتے واجد drove اتنے kilometer on 16.2 پیٹرول گاڑی تھی اس کے پاس واجد کے پاس اس نے اتنا پیٹرول ڈلوایا 16.2 پر ٹھیک ہے اور اس پیٹرول سے اس نے 283 kilometer travel کیا ٹھیک ہے اتنے سارا وہ پیٹرول لگ گیا اس کا اب وہ کہتا ہے اب وہ ایوریج اباوٹ 1.75 kilometer اب وہ خود سے انتاظہ لگا کے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا on ایوریج 1.75 kilometer پر لیٹر گیا یعنی ایک لیٹر میں 1.75 kilometer میں نے travel کیا تو کہتے ہیں is his answer reasonable تو کیا یہ جو answer وہ دے رہا ہے کیا یہ reasonable ہے صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا اس کو سوڑا سا explain کریں اب ظاہر ہے کیسے ہمیں پتا چاہے اب یہ تو اس نے اندازہ لگا ہے تو ہم لکھیں کہ یہ جو اندازہ لگائے وی average estimated average وہ کتنی ہے 1.75 kilometer پر liter یہ بیچ میں لائن لگاتے ہیں پر liter ہوتی ہے تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ actual کیا تھی اصل اس کی average کیا بنتی ہے تو ہم اس average کے لیے پہلے لکھیں گے distance اتنا ہے پیٹرول کی consumption جو ہے وہ اتنی ہے تو جو distance آیا ہے اور پیٹرول سے اس کو divide کریں گے دیکھیں یہیں سے پتا چلتا ہے kilometer اوپر ہے اور پر liter ہے liter نیچے ہے liter اس کو تقسیم کروا رہے تو ہم نے distance سے پیٹرول کو یہ divide کروا دینا یہ چیز تو 283.4 اوپر رکھیں گے اس کو نیچے رکھیں گے calculator میں کریں تو یہ amount آ جائے گی اب یہ 17.49 کیا ہے kilometers ہیں پر liter کہ ایک liter میں 17.5 ہو جائے 17.5 ساڑھے سترہ ٹھیک ہے اب یہ تو ظاہر ہے کافی زیادہ average ہے اب یہ real ہے actual میں اتنا ہو ہے ہے کہ ایک پیٹرول سے 17.5 چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ خود کتنا کہہ رہا تھا 1.7 یہ تو بہت تھوڑی ہے تو ہم یہ پھر لکھ دیں گے اس کو اس کی reasoning کہ کافی زیادہ فرق ہے دونوں میں کہ جو خود کہہ رہے میری ایوریج اتنی ہے تو وہ غلط انتازہ لگا رہے سلمہ بارٹ 3.2 یارڈ فیبرک فیبرک کپڑوں کو کہتے اور تین شرعہ دو یارڈ گھز کہتے تین شرعہ دو گھز پورے اور تھوڑا سا اوپر اتنا اس نے کپڑا حریدہ ہے اتنے روپے لگے ہیں ایک ایک یارڈ یعنی ایک گھز کا کپڑا بنتا ہے یہ بڑا سمپل ہے کہ اتنے اس نے لیے ہیں پیسے اتنے لگے ہیں تو اگین اس کو ڈیوائیڈ کرائیں جیسے پچھلے سوال میں ڈیوائیڈ کیا تھا کیونکہ یہ بھی ایک ایوریج نکل آئے گی کہ ایک یارڈ کتنے کا پڑا ہے تو بڑا ہم لکھیں گے ٹوٹل فیبری کتنے یارڈ پرائیس اس کی اتنی ہے تو کاسٹ یعنی پر یارڈ پر کا مطلب وہی ہے کہ یارڈ نے تقسیم کروانا ہے تو یارڈ جتنے ہیں وہ تقسیم میں جائیں گے اور جتنی اس کی کاسٹ پرائیس ہے اس کو اوپر کر کے یہ بھی تو دیکھیں بعض سوال بلکل پچھوں والے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہے نمبر فور میں دیکھیں کہتا ہے جی مومنا واکس اتنے کلومیٹر پر آر یہ اس کی سپیڈ ہے کہ ایک گھنٹے میں پر آر ایک گھنٹے میں ساڑھے تین کلومیٹر وہ ٹریول کرتی ہے اب بارہ گھنٹے اس نے واک کی ہے بارہ گھنٹے ایسے چلا نہیں چاہتا تو میں بھی دو گھنٹے آج دو گھنٹے کل ایسے کر کے پورے ہفتے میں بارہ گھنٹے لگائے ہوں گے اس نے ٹھیک ہے تو بارہ گھنٹے اس نے واک کی ہے تو تو ٹوٹل پھر اس نے ڈسٹنس کتنا ٹریول کی ہے ہم اس کا جو گھنٹوں میں کتنا ہوگا 3.5 اور اس میں آڈ کر لیں گے اسی طرح جتنے زیادہ گھنٹے ہوں گے اتنا وہ زیادہ بڑھتا جائے گا بسیکل ملٹی پھر کروانا ہوتا ہے یہ ہے کہ 3.5 12 دفعہ جمع کرا لیں ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ملٹیپلائی کر لیں تو ڈریکٹ آ جاتا ہے سو ڈسٹنس کے لیے دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کرانے ہے تو یہ دیکھیں ہمیں مل جاتا 42 کلومیٹر کہ 12 گھنٹوں میں 42 کلومیٹر دور تک چلی جائے گی دیکھیں ہائیکنگ کلب ہائیکنگ کلب بنایا ہائیکنگ کہتے ہیں جو جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اور جاتے ہیں اوپر سٹکس پکڑی ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اوپر چڑھنا ٹھیک ہے تو ظاہر یہ ورزش ہوتی ہے بڑی اچھی والی تو ہائیکنگ کلب ہے اور انہوں نے سات دن کا ایک ٹریپ پانچ مائل سے لے کے سات مائل تک اتنا ڈسٹنس انہوں نے ہر روز ٹریول کی ہے اگزیکٹ نہیں پتا ہمیں تو کیا وہ کہتا ہے کہ ایٹ اس لیس دن تھرٹی فائی یہ ایم سی کی ہمارے پاس چار آپشن ہیں کہ کیا ٹوٹل انہوں نے پہ انتیس سے کم کی ہے تھرٹی فائی کا یہ ہم سلوشن لکھنے لگے اب ہائیکنگ جو کی ہے ساڑھے پانچ سے لے کے ساڑھے سات تک مائلز کا کی ہے ٹھیک ہے اب ٹوٹل کتنا ہوگا اب جو کہ سات دن کی ہے تو اس کو بھی سیون سے ملٹیپلائی جب کریں گے تو یہ دو ویلیوز آئیں گی یعنی پورا ایک ہفتے میں ساڑھے اٹھتی سے لے کے ساڑھے بھاون تک تھرٹی ایٹ سے لے کے ففٹی ٹو تک اس کے بیج میں رہے ہیں وہ تو اب کون سا آنسر زیادہ ریزنیبل ہے یہ تو کہہ رہا ہے ففٹی تھرٹی فائیو سے لیسر ہے یہ بھی آنسر زیادہ آنسر ہونا چاہیے کوئیسن نمبر سکس میں آتے ہیں یہاں کیا ہے فرق کلاس پارٹی کلاس کے اندر ایک پارٹی کرنی ہے بچوں نے سٹوڈنٹ کی کونسل یعنی سٹوڈنٹ جو چونندہ کچھ سٹوڈنٹ لے لیے جاتے ہیں تو کونسل بن جاتی ہے انہوں نے کیا کیا پرچیز کیا ہریدے ہیں 42 بلون 42 ایک کتنے کا پڑ رہا ہے 1.85 روپیز کا تو پھر ٹوٹل ہمونٹ کتنی ہے بڑا سیمپل ہے ٹوٹل بلون جو 42 ہے ایک بلون کی کتنی ہوگی وہ ہی اسی طرح دونوں کو ملٹی پلائے کر لیں گے 77 پوائن سی روپیز بلہ چاہے جائے گا کہ 42 جو بلون ہیں وہ کتنے کے آئے ہیں 77 پوائن سی دیکھیں بڑا سیمپل ہے یہ بھی سیون والے کوسشن پہ آجاتے ہیں یہاں پہ کہتا ہے گروپ سوال یہاں بڑھا ہے لیکن کام چھوٹا سائی ہے گروپ آف فرنڈز ہیں دوستوں کا ایک گروہ ہے میڈ فور یارڈ لانگ ریکٹینگلر بینر انہوں نے ایک بینر بنایا جیسے نہیں وہ کبھی واک پہ کہیں جا رہے ہوں یا سکول میں بچوں کے نمبر زیادہ آجیں تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ وہ ایک بینر بنواتے ہیں جیسے بچوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں تو یہ بینر ہوتا ہے یہ اس طرح کا ریکٹینگلر کہہ رہا ہے کہ بینر بنایا ہے ٹھیک ہے فور یارڈ لانگ تو یہ دیکھیں میں نے ایک بناہ بھی لیا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ چار یارڈ ہونی چاہیے ان چار گاز ہے اس کی پیڈ 3.75 یارڈ فردہ فیبرک کپڑا وہ اتنے کا لے کے آیا ٹھیک ہے جی اور بینر کے اردگیل کچھ لگانا تھا تو وہ 9 روپے کے حساب سے انہوں نے وہ پی کی ہے اچھا اور کیا انفرمیشن اصل میں سوال میں کتنی ساری معلومات ہیں ہم نے انڈ دیکھ نا کہ میں کرنا کیا پوچھا کیا پوچھ میٹر کدھر گیا یہ یہ 10 یارڈ تو پھر ان ساب کو پلس کریں گے تو وہ 10 کے ایکول آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہیں سے ہم حل کر لگتے ہیں اس کو بڑا ایزی کام ہو جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ پیرمیٹر 10 یارڈ ہے تو پھر پیرمیٹر کے لیے دو دفعہ x دو دفعہ 4 4 دونوں width اور دونوں اس کی جو جو لمبائی ہیں length جو ہے ان ساب کو پلس کریں گے وہ 10 کے equal ہے اب x اور x مل کے 2x ہو جائے 4 4 8 8 جائے 8 یہ سمپل سا کام ہے 2 آگیا 2 ادھر multiply میں ہے ادھر جا divide کہتے ہیں ایک shoe factory has an asset asset ہوتے ہیں اس کے پلے کیا ہے اس کے اپنے پیسے کتنے لگائے ہیں کتنے اوروں کے لے اس نے لگائے ہیں وہ total جیز ہے وہ کتنے ہے یہ 2 million 20 لاک روپے بن رہے ہیں 2 million یا 20 لاک of which جن میں 3 over 5 is the capital capital جب آپ بڑی factory ایسے کرتی ہیں ادھار پہ بھی جال رہی ہوتی ہیں دو چیز ہیں یہ 20 لاک ہے اس کے اندر دو چیز ہیں ایک تو ان کا اپنا پیسہ ہے capital اور دوسرا جو باہر سے لوگوں سے ادھار لے کے لگائے تو وہ دو چیز ہیں لیکن ساتھ اس نے بتا بھی دیا اس اماؤنٹ کا 3 over 5 لی نا اب 5 4 20 ہوتا 4 یہ لگ گیا 7 5 0 اب کلگوٹر میں اس کو ڈیوائیڈ کر آلیں 7 یہ 3 4 12 12 12 لاک 12 لاک ان کا اپنا capital ہے اپنے پیسے انہوں لگائے اور پھر ظاہر ہے ٹوٹل 20 لاک ہے اب تو 100 years کہتا ہے پچھلے 100 سالوں میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو کم سے کم temperature ہو ہے وہ کتنا ہو ہے minus 89.2 degree centigrade یہ انٹارٹکا کے اندر اس نے کہا کہ وہ ہوا ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے فارن ہائٹ میں اور kelvin میں یہ temperature کو ناپ نے کے تین پیمانے ہوتے ہیں یہ physics میں آپ پڑھتے degree centigrade fahren height اور kelvin fahren ہائٹ کا یہ فارمولا اس نے خود بھی دیا ہمیں بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ physics وغیرہ میں یہ لازمی چیز ہے یہ یاد ہونی چاہیے اس کو یاد کر لیں اب یہ فارمولا ہم نے لکھ لیا آپ اس میں c کی value ملوم ہے ہمیں minus 89.2 تو c کی جگہ پہ وہ لکھ دیتے ہیں अब دیکھیں یہ over میں 5 5 سے divide ہوگا اور اوپر والی سے multiply 9 into this one calculator سے کریں یہ آئے گا minus کو 7 رکھ ہے اور 5 نیچے پھر 5 سے divide کر آ لیں یہ آ جائے اور ان کو لکھیں calculator میں minus this one plus this one تو یہ آپ کے پاس minus 128.56 Fahrenheit میں آ جائے Kelvin کے لئے بھی اس نے formula لکھا دیگری centigrade کے اندر 273 add کیا جاتا ہے تو یہ بھی یاد کریں physics کے لئے ضرور ہی ہے ٹھیک ہے تو degree centigrade یہ لکھیں جو آپ کے پاس ہے ساتھ یہ ہے again calculator میں لکھیں ایسے جیسے یہ لکھا ہے 183 point 8 ہو جائے گا so calculator کا usage ہے اور یہ ہو جاتا ہے last question ہے 10 अब اس میں دیکھتے ہیں company was penalized by the government ایک company ہے اور government کا control ہوتا government دیکھ رہی ہر company کو کہ کون سی company کیسے چال رہی ہے تو اگر کسی قانون کو فالو نہیں کرتی تو government کیا کرتی ان کو جرمانہ لگاتی ہے تو یہی وہ بتا رہا ہے کہ government نے کیا کیا جرمانہ کر دیا کیوں کیا کیونکہ ان کی quality اچھی نہیں تھی ان کی product جو چیزیں بنا اچھی نہیں بہتر نہیں اگر company has three shareholders اگر اکیلے بندے کی نہیں تین لوگوں کی فرحان مریم اور تحریم کی اگر انہوں نے جو پیسے لگائے ہیں اس کے اوپر company کے اندر اس ریشو سے لگائے ہیں مریم نے اس سے کام لگائے اور ٹوٹل جو پینلٹی پڑی ہے یہ چار لاکھ چھپن ہزار سامتھنگ یہ پڑی بھی ہے تو ہر ایک شیئر ہے اس نقصان میں جو گورنمنٹ کو پی کرنا پڑے گا وہ کتنا ہے اب یہ ایک کلاسیکل سوال ہے یہ جو سام آف ریشوز اور شیئر لوگوں کے نکال 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 کیسے کرتے ہیں تینوں کو ریشو کی فرحان مریم تحریم یہاں ہم کرتے ہیں سام آف ریشوز یہ جو ریشوز ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کرا لیتے ہیں تو جمع کیا چھے آگیا اب اکیلے اکیلے کا شیئر بڑے ایزی نکال سکتے ہیں پہلے فرحان کا شیئر نکال لیں فرحان کا شیر نکال 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 ہونے وہ ہی رہتی ہے تو جس چھے سے ڈیوائیڈ کرا دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ چھے ترہ ہزار سام ٹھنگ جو ہے یہ فرحان کا شیئر ہے اس پنلٹی میں مریم مریم کی ریشو کتنی مریم کی ریشو تو اسی اماؤنڈ کو 2 سے ملٹی کر دیں کیونکہ ظاہر ہے اس کا آنا 2 over 6 تو یہ 6 سے ڈیوائیڈ ہو کہ یہ ہی آرہ 2 سے ملٹی پلائے مریم کا شیئر آجائے اور تحریم کے شیئر کے لیے اسی اماؤنڈ کو 6 سے ملٹی کر دیں کیونکہ تحریم کا شیئر 3 ہے تو 3 سے ملٹی پلائے کر دیں یہ آجائے گا so that's it ہو گیا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ